سوال آ جاتا ہے کہ جی حق محر کیوں مقرر کیا گیا ہے اسلام کے سوا دنیا کے کسی مذہب کے اندر حق محر مقرر نہیں ہے شوہر کے اوپر یہ حق اسلام نے دیا ہے عورت کو اسلام کے سوا کسی مذہب نے نہیں دیا صرف اسلام کی خوبصورتی ہے اور یہ ہے کس لیے؟ اس لیے ہے کہ بعض دفعہ شوہر کا میٹر گرم ہو جاتا ہے وہ خرچہ عورت کو اور سارے تو اسی مارد بیٹھے ہو تو بیان کرنے اللہ بھی تو مارد ہے نا کدھے کدھے میٹر پھر جانتا ہے نا جی میرے ماں باپ کی شان میں گستاخی کر دی ہے جی انہوں روٹی نہیں پکا کے دیتی تھے چان نہیں بنا کے دیتی تھے میرے مہمان آئے سنت انہوں نے نہیں کھلایا تو ستی رہن دی جی فلانا کم فلانا کم یہ ساری چیزیں دیکھ کے تو میاں صاحب کا میٹر پھر جاتا ہے اور وہ اس کو خرچہ نہیں دیتا جب وہ خرچہ نہیں دے گا تو وہ بجاری کہاں سے لے گی مانگے گی کسی سے اسلام نے اس لئے حق مہر مقرر کیا ہے کہ اس کے پاس اتنی رقم موجود ہو کہ اگر میہ بیوی کے ماں بین کبھی ان بن ہو جائے تو اس کے پاس اپنا مال ہو وہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرے دوسرے نمبر پہ شوہر فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہو جانے کے بعد اسی کے لائے ہوئے مال سے اس کا گزارہ چل رہتا وہ فوت ہوا ہے تو مال رک گیا ہے اب تو تنخواہ آ نہیں رہی تو عورت کہاں جائے گی اس نے عدد بھی گزار نہیں ہے اس کے بچے بھی ہیں سو آخرہ جاتے ہیں تو وہ فوت ہوتے ساتھ ہی لوگ جو ہے وہ تو گھر آ جاتے ہیں روٹی کھانے کے لئے اعلان ہو جاتا ہے جو روٹی کھا کے جائے ہو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے جو پاکستان میں ہم کرتے ہیں فوت کی ہوئی ہے بس اس بیچارے کو اپنا غم بھول جاتا ہے جب دیکھوں گے خیال آتا ہے لوگوں نے تو آ کے تعاون نہیں نہ کرنا لوگوں نے آ کے روٹی کھانی ہے اور روٹی کھا کے باتیں بھی کرنی ہے کہ یہ روٹی سوا دیکھونے سے پکی اتنا دیکھو بڑا کار رہتے ہی اے وی سی تھے اے وی سی مگر روٹی کسی سوا دیکھوائی انہوں نے جو گلہ کرنی ہے تو عورت کیا کرے گی اس کے پاس اخراجات نہیں ہے تو اسلام نے عورت کا احساس کیا ہے مرد کے اوپر حق مہر مقرر کیا ہے کہ تو اتنی رقم عورت کو دے دے کہ اگر تو فوت ہو جائے تو فوراں جب تک وہ عدد کے اندر ہے اس کا اور بندوبہ سے نہیں ہو جاتا اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اپنے اخراجات خود برداشت کر سکے تو جیڑا حق مہر تسی مقرر کر دیو اے عدد تچھاڑ دیو نا تو اے ایک دن دا خرچہ بھی نہیں ہے اینے گال ہے نا جی اس انہوں کے اندر نے سیٹی گم ہو جانا اے ہون ساڑی سیٹی گم ہوئی ہے اوہ جی پانچ ہزار کڑا حق مہر ہے دس سو میں عید گاہ کے اندر جب سے آیا ہوں میں نے شاید پہلے بھی کہا ہوں مگر میری عادت ہے کیونکہ میں نے کسی نے الغرض کوئی نہیں دی دے گال سیدھی کرنا ہے میں جب سے آیا ہوں عید گاہ کے اندر صرف ایک بندے نے حق مہر بالکل شریعت کے مطابق مقرر کیا صرف ایک بندہ تو سوال یہ ہے کہ اس ایک بندے کے سوا کیا باقی فاقہ کش ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہے پریشان ہوگا جی کنے کی تھا اوہ ایدر اٹو کل جاؤنا ہے تو بھٹھانا دا نکاہ سی میں آکھا جی حق مہر انہوں نے آکھا کہ جتنا زیور اسی پایا ہے نا یہ سارا حق مہر ہے ہم کیوں نہیں کر سکتے خسروں کے اوپر جو لاکھوں روپیہ خرج کر دیتے ہو لوگوں کے اوپر خرج کر رہے ہو تو پہلا حق جو شریعت کو مطلوب ہے وہ حق مہر ہے اس کے اوپر دیان تو باقی چیزوں کا تعلق تو نکاہ کے ساتھ ہے ہی نہیں کچھ بھی یہ نمود و نمائش کے اوپر پندرہ بیس لاکھ روپے لگائیں حق مہر جو کہہ دو کہ تھوڑا زیادہ کر دو تو اس پہ موت پڑ جاتی ہے جنہی حق مہر نہیں دینا جو شریعت کا مطالبہ ہے اس کے اوپر خرج نہیں کرنا اور جو شریعت کے خلاف کام ہے اس کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں کوڑے لے آؤ تو جتے دکھ میں کوڑیا لے دکھا کارسوسرال نہیں جانا کوڑیا کے نجدے جانگے پھر ساری شادی شادی تو بعض ساری جنگی پھر میں نے چاہاں گا ڈھول وہاں تک بھیجتا جائے گا خسرے ناج دے جائیں گے ڈھول تماشا ہوتا جائے گا سارا کچھ کریں گے دوست بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالیں گے پیسے بھی ڈالیں گے ایک دن میں اترستے چپس گیا اے کسے اللہ علیہ دی برات جا رہی تھی کہ اگو میں آگے میری قسمت خراب سی اور شریعت کے مطابق پتہ ہے کتنا ہے اے میں ایک جملہ کر رہا ہوں آگے تفصیل اگلے جمعہت المبارک کو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ کا حق مہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا مقرر کیا ہے اتنا اے جنہے پیشے لے لوگوں نے پڑھ چودری قسم دے اتنا دے تو سی بھی مقرر نہیں کر دے کتنا مقرر کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیڑھ سو تولہ چاندی حق مہر تھا حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ کا کتنے تولے محبت نہ بولو ہوں ڈیڑھ سو تولہ اس وقت مارکی فی تولہ چاندی دی قیمت کم از کم میرے خیال ستائیس سو روپے ہے ستائیس سو روپے تولہ چاندی دی قیمت تاکہ حساب لالے کم از کم تین لاکھ دے قریب جا کے حق مہر بن دے شریعت کے مطابق مقرر کر دے شریعت مطابق ترہ لاکھ روپے رکھو حق مہر نہیں باقی ہر چیز کے لیے پیسے ہیں حق مہر آیا تو موت تو اتھے پیگجی نہیں یہاں نہیں دینا کیوں نہیں دینا اس لیے کہ جو کام شریعت کہہ دے وہ ہم نہیں کر سکتے باقی ہر شہ کے لیے پیسے ہیں